موسیقی تو اس میں بھی حضور نے آگر تسریح کی ہے کہ مجھے یہ یہ ہوا ہم یہ ان کو بیان تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے لیکن ان کی تسلیح نہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دی ہے ہمسیم اللہ علیہ السلام اسی پہ ترات کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نام نہیں دے سکتا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا قرآن کریم میں کوئی اس کی مثال نہیں اِذَا رُسُّلُ اُقِطَت وہ زمانہ جبکہ رسول کھڑے کیے جائیں گے اور وہ قیامت نہیں ہے دنیا کی بات ہو رہی ہے اِرَامت سے دنیا کی آنے والی حلو الانبیاء حانِ جلیللہ فی حلو الانبیاء کے یہ معنی ہے اور اس میں دوسری پڑی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ شیعر میں کہا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی آقوب ہوں لیجبرہیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کر دئیے گئے ہیں خاتم الانبیاء ایک تو فضلی دعوی کرتے ہیں مولوی جبکہ پرانے انبیاء آئے اور ان کے گزر گیا اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکومت نہیں چلی ایک آخری زمانے میں اظہار دین دین کلہ ہی ہونا تھا اس میں ان سب پرانے باتشاہوں کے امتوں نے محمد رسول اللہ کی صداری قبول کرنی تھی پس وہ سارے پرانے انبیاء گویا جہرائے گئے ہیں دوبارہ اور سب کو نیچے دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ویسے تو زمانہ ماضی سے کھینچ کے ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا تھا مگر وہ دعوے دار جس نے کہا میں غلامیں کامل ہوں جو کچھ بھی پایا اس کی غلامی سے پایا اگر اسے خدا یہ کہتا ہے کہ تو ابراہیم بھی ہے اور یعقوب بھی ہے اور فلاں بھی ہے تو سب کے سب امت محمدیہ کے تابع ہو گئے یہ بہت ہی عظیم شان محمد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے اس لئے اقعتت میں جو رسول کا سیغہ استعمال فرمایا ہے اس میں الرسول سے مراد تمام رسول میں سمجھتا ہوں جمع کا سیغہ ویسے نہیں ہوا الف لام بازفہ کامل جمع کیلئے آتا ہے الحمدو تمام تعریفیں ایک بھی باہر نہیں جب الرسول اقعتت ہوں گے ویزر رسول اقعتت تمام رسول اس وقت مبوس کیا جائیں گے محمد رسول اللہ کے تابع اور پھر اظہار علیہ دیانِ کلے ہوگا تو یہ تو بڑی شان کی باتیں ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ان میں اسے سر ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جن کو خویہ نور نہ دے وہ دیکھ نہیں سکتے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اس کا دوسرا دعویٰ ساتھ بتائیں نا اس نے یہ بھی کیا ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہدِ تُو خُزَا وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس پیسر یہی ہے یہ آواز دے رہا ہے وہی یہ آواز دے رہا ہے دوسرے اب آپ نے سوال کیا ہے اچانک میرے پاس حوالہ موجود ہی مگر میرے پاس حوالے کسر سے ہیں میں پہلے پر اسی سوال کا جواب ایم ٹی اے پر دے چکا ہوں بہوالوں کے ساتھ کہ پرانے بزرگوں نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں شیعہ ایمان ابھی اور مسلمان ایمان ابھی کہ جب مہدی آئے گا تو یہی ادعوے کرے گا وہ کہے گا میں محمد بھی ہوں میں ابراہیم بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں شیعہ قدر میں تو لکھا ہے وہ کہے گا میں محمد ہوں اور میں علی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں بعد میں نصف دن کم دجے کے بزرگوں کا ذکر آئے گا تو وہ پیشگوئیاں کیوں کی جا رہی تھیں گستافی کی خاطر اس لیے وہ پیشگوئیاں اگر سچوں نے کی تھی تو پوری ضرور ہونی تھی زہورے میں پیئے آخر زمان ہے